ایویف کی شرط پوری گیس مزید مہنگی کر دی اوگرہ نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری دے دی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری اطلاع یکم نومبر سے ہوگا گیس کے بعد سارفین کو بجلی کے جھٹکے چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ستمبر کے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا نیپر آثورٹی نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا سارفین سے اضافہ وصولیہ نومبر کے بلز میں کی جائیں گی نوٹیفکیشن چارے موگ میں یہ جو ابلی تین دن ہے یہ چار دن وہ امپورٹنٹ ہیں کل کا دن تو ہم اتنا کیونکہ یہ عمیق بال ہے تو ہم اتنی سکتی نہیں کریں گے لیکن جمعہ ہفتہ اتوار بہت سکتی ہوئے گی اور لوگوں کو ہم باہر نکلے وان فورٹی فور لگا ہے تو ہم نکلنے کی جات نہیں دیں گے اگلے چار دن سموک کے حوالے سے بہت اہم ہے یہ ہم ایک بار پر سکتی نہیں کریں گے جمعہ ہفتہ اتوار کے روز بہت سکتی کریں گے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکمی کی میڈیا سے گفتگو کہا بند روڈ پروچیکٹ کو شروع ہوئے ایک ماں ہو گیا بند روڈ پروچیکٹ سے رنگ روڈ سرکل مکمل ہو جائے گا شہر میں سموک کی بگڑتی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ائر کوالٹی انٹیکس بڑھنے لگا سموک کے 22 تعلیمی داروں کی بندش مہک میں سکول ایجوکیشن نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سکولوں میں دس اور گیارہ نومبر کو چھٹی ہوگی لاہور سمیت ساتھ ازلا میں چھٹی ہوگی پیر کو تیرہ نومبر سے سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں پھر سے شروع ہوں گی زہریلے دھوے کے بعد نے آسمان کو جکر لیا دھوہ چھوڑنے والے گاڑیوں کی خلاف کریک ڈاؤن اب تک پانچزار ایک سو سنتیس گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کروا دیا گیا بارہ ہزار ساتھ سو بینٹسٹھ گاڑیوں کو دو دو ہزار روپے کا چلان کیا گیا فضائی آلودگی نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی فصلوں کی باقیات جلانے پر آٹھ شہروں میں دفعہ ایک سو چوارس نافیس فصلوں کی باقیات اور پورا کرکٹ جلانے پر مقدمہ ہوگا پنجاب بھر میں انسیتازی سموگ ایکشن تیز کو تاہی برتنے والے افسدان کی خلاف کاروائیاں ریلیف کمیشنر پلجاب نبیل جابیت نے ہکاریت جاری کر دی برتی سموگ کے پیچھے ریزر چیف جسٹسٹ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیک پر دس نمبر کو مکمل چھٹی کا علاہ پنجاب کی آٹھ ازلا میں بھی ماں تحت عدالتوں میں مکمل چھٹی ہوگی نوٹیفیکشن جاری سموگ کی بڑتی صورتحال نگران وزیر علیہ پنجاب کا گورنر سٹیٹ بینک کو ٹیلیفون جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو آٹھ ازلا میں بینک بند رہنے کی درپاس گورنر سٹیٹ بینک کا نگران وزیر علیہ محسن رکوی کی تجویز سے اتفاق پنجاب حکومت کے ذرائقے مطابق جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو بینک بند رہیں گے سموگ کے ساتھ ساتھ دینگی کا خطرہ بھی برقرار چوبیس گھنٹوں میں لاہور سے ایک سو ستنہ افراد دینگی کا شکار صبح بھر سے دو سو پنجرہ افراد میں دینگی کی تصدیق ہوئے راولپنڈی کتیس گجنہ والا انتیس حیصل آباد چودہ ملکان نو مریس ریپورٹ قصور مزفرگرد ساہیوال اکڑا خانے وال پاک پتن خشاپ اور بکھر میں دینگی کا ایک ایک نایا مریض سامنے آیا لاہور کے اسپطالوں میں دینگی کے ایک سو تین مریض زہر علاج ہیں نولی کے قائد نواز شریف کی مریم نواز کے حمرہ مرہوم سینیٹر رانہ مقبول احمد کی رہائشگاہ آمد مرہوم کے بیٹوں سے ملاقات رانہ مقبول احمد کی وفاق پر تازیت اور فاتحہ خوانی نواز شریف کا کہنا تھا کہ رانہ مقبول احمد نہائیت ملنسار خوش خلاق اور اچھے انسان تھے حضیر علیہ پنجاب کا سرویسس اسپطال کا دورہ ایمرجنسی کی اپگریڈیشن پروجیکٹ اور دیگر شعبوں کا مہینہ کیا موسیل نقبی نے ایمرجنسی بلوک میں مریضوں کی آیادت کی علاج کی سہولوں کا بارے استفسار کیا حضیر علیہ موسیل نقبی بیٹس اور دیگر اشیاء اوپن ایریا میں رٹنے پر برہم تعمیراتی سرگرمی کو تیز کرنے کی ہدایت نگرہ مزیر علیہ پنجاب موسیل نقبی کی زیر ستارت اجلاس گندم ریلیس پالیس دوہزار تیز چوبیس کا فیصلہ ہو گیا گندم کی امدادی کیوت چار ہزار روپے فیمن مکرر بیس کلو آٹے کی تھیلے کا ایکس مل ریٹ ستائیس سو پانچ سو روپے مکرر پاکستان فلور میلز ایسوسییشن نے گندم کے سرکاری نرخ مسترد کر دیئے چیئرمن فلور میلز ایسوسییشن آسیم رزا کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی نرخ غیر حقیقی ہے 49 سو روپے فیمن میں ایک زبردستی خریدی گئی گندم 47 سو روپے فیمن فروخت کی جاری ہے اجراع کے نرخ فوری واپس لے جائے نگرا وزیراعہ پنجاب کا ہنگاہ میں دورہ رنگ لے آیا گورنمنٹ جونئر ہائر مارڈل سکول کی سنی گئی وزیراعہ کے دورہ کے دوباد سکول میں نیا فرنیچر آ گیا لائٹ پنکھے لگ گئے کھڑکیاں اور شیشے تبدیل سوائی میں بہتری سکول اور کلاس رومز میں پیٹ بے شروع کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کالجز میں پرنسپلز کی تائناتی کا کام شروع ہو گیا محکمہ ہائر ایڈیوکیشن نے لہوڑ کے ساتھ وومن کالجز میں مستقل پرنسپلز تائنات کیے پنجاب بھر کے تین سو کالجز میں مستقل پرنسپلز کی تائناتی کے لیے انٹرویوز کیا گئے تھے سی سی پیو بلاد صدیق کمیانہ کی زیر سدارت اجلاس سکینڈ اور مورٹل ٹاؤن ڈیویژنز کی کارکردگی کا جائزہ ایس اچو منوہ اور ایس اچو عبرو کی کو ورکنگ کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت سی سی پیو لاہور کامانشیات فروشوں کی خلاف گرانڈ آپریشن کا حکم آئی جی پنجاب کا پولیس شہدہ کے اہل خانہ کے لیے اپنی چھت کی فرہامی کا میشن شہدہ پولیس کے اہل خانہ کو پلارٹس گھروں کی تعمیر کے لیے فرنس کی فرہامی دوہزار سترہ سے کمل کے مزید دس شہدہ کی اہل خانہ کو چیک تقسیم کرنے کی تقریب آئی جی اسمان انور نے پولیس شہدہ کی فیملیز میں چیک تقسیم کیے بل صفائی مہیم لاہور سمیت پنجاب کے مختلف نہرے 26 دسمبر سے 30 جنوری تک بند رہیں گی نہروں کی بندش کے دوران بل صفائی کا عمل مکمل کیا جائے گا لاہور کنال دسمبر کے آخری ہفتے سے ایک ماہ تک بند رہے گی لاہور بورڈ انٹر کالیج جیٹ فوٹبال چیمپنشپ پنجاب کالیجز نے جیت لے فانل میں پنجاب کالیجز کی ٹیم نے سپیریر کالیجز کو شکست دی پنجاب کالیج نے سپیریر کالیجز کو ایک صفح سے شکست دی مہمانے خصوصی سیکیارٹری بورڈ میڈم بشنہ نے کھلالیوں میں انعماد تقسیل کیے